اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم و کے نیوز میں ہوں آئیشہ میں اس ٹائم موجود ہوں سبزہ زہر جے بلوک میں یہاں پر اس گھر میں ایک گاڑی چوڑی ہوئی ہے صبح چار بجے کا واقعہ ہے یہ اور میرے ساتھ عمران موجود ہیں جن کی گاڑی چوڑی ہوئی ہے اور انہوں نے فوٹیج وغیرہ ہر چیز ان کے پاس پروف بھی موجود ہیں باقی کی ڈیٹیل ہم ان سے پوچھتے ہیں جی جے اسلام علیکم عمران مجھے اب آپ ڈیٹیل میں بتائیے میری صبح چار سے چار بجے دو ناملوم افراد آئے ہیں بائک کے اوپر اور میری گاری کو وہ ٹریز کرتے رہے ہیں اس کے بعد میں فور ٹو 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 کے راؤنڈ وہ یہاں سے گاری لے کے نکلے ہیں ایک اس کے پیچھے بائک پہ تھا اور ایک چلا کر لے کر گئے یہاں سے ریڈ سائیڈ پہ اس کے بعد میں صبح و دن میں کام کے لیے اپنے روٹین کے مطابق ساڑھے آٹھ پجے گھر سے نکلتا ہوں اور میں اپنی گاری دیکھتا ہوں جگہ پہ موجود نہیں ہوتی ہے پھر میں اسی ٹائم اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہوں اور آس پاس دکھا کچھ نہیں موقع کے پر میں نے ون فائف پہ کال کی ہے یہاں پہ تھانہ سبزہزار کی پوری ٹیم آئی ہے جس میں ایس ایچ او صاحب بھی موجود تھے انہوں نے آکے جو بھی ان کی ایک روٹین کے مطابق انکوائری ہوتی ہے وہ انہوں نے کی اور اینڈ میں اپنی پچرز گرہ بھنا کر یہاں سے چلے گئے آفٹر شورٹ ٹائم میرے پاس ای ایل وی ایس ای بلال صاحب آتے ہیں جو کہ مصطفیہ ٹاؤن تھانے سے ہیں انہوں نے آکے یہاں پہ کیمرے گرہ دیکھے اور جو بھی تھی انہوں نے بھی اپنی ریکوائرمنٹ تھی پوری کی اور وہ بھی چلے گئے اس کے بعد انہوں نے بتایا جی آپ اپنے آس پاس لوگوں سے دیکھیں کیمرہ وغیرہ وہ ہم نے ٹرائے کی ہے اور میرے یہ ساتھ ہی نیبر ہیں انہوں نے بڑا ساتھ دی ہے اور انہی کے گھر کے کیمروں کے ثروح ہمیں یہ ریکارڈنگز ملی ہیں جو آپ تک پنچھا دی ہیں اور اس میں صاف دیکھا بھی جا سکتا ہے اس کے بعد میں کل جاتا ہوں مصطفیہ ٹاؤن میں تو وہاں کے اے ایس ای مجھے لے کر جاتے ہیں قربان لائن جو کے سیف سیٹی کیمرہ وہاں پہ گئے ہیں وہاں کے کیمرہ میں کچھ نہیں آیا اور جو کہ ہمارے سامنے سے روڈ نکلتی ہے یہ بابو صاحبوں کی طرف جاتی ہے وہاں پہ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہنا کہ یہاں پہ کوئی کیمرہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس موٹر وے کا ہے موٹر وے کی آفیس میں گئے ہیں انہوں نے کوئی ریسپونس نہیں کیا انہوں نے ہمیں کہا ہے جی ہمیں یہاں کوئی کیمرہ دیکھنے کے لیے شیخ پورا جانا پڑے گا مطلب یہاں وہاں پہ اپلیکیشن دینا پڑے گی پھر جا کے ہم آپ کو کیمرہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کی گاری یہاں سے انہوں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور جو حیران گن بعد میرے لیے یہ رہی کہ جیسے میں قربان لائن گیا سیف سیٹی کیمرہ کے لیے ان کے بعد صرف ایک کیمرہ تھا اور اس کی اتنی بڑی حالت ہی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی سوائے مٹی کے تو اس طرح سے تھا تو میرا خیال ہے یہ غلط تھا اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ یہ آپ کے لہور شہر کا انہوںٹ کر رہا ہے ایک مین پوائنٹ ہے عمران مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ واقعہ کب کا ہے یہ چار بجے کا تو ہے چار بجے ہوا یہ کتنے دن ہو گئے ہیں اس چیز کو یہ گیارہ تاریخ کو ہے منڈے کو آج سے ایک دن پہلے یہ پرسو کا واقعہ ہے منڈے کے روز کا اور کل میں خود ہی پولیس والوں کے پیچھے بھاگتا رہوں وہ جو اتنا سا کام ہو سکا ہے میرے پیچھے جانے سے اور وہاں پہ جا کر روزے کی حالت میں میں کوئی پانچ گھنٹے بیٹھا رہوں اور صرف وہاں پہ گئے ہیں پانچ منٹ میں ہم نے ریکورڈنگ دیکھی اور آگے انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے لازٹ ٹائم نو تاریخ کو میری خود کے ہی میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا جینوان در چوک میں وہ ان کے سسٹر میں شو کی گھری اس کے بعد ان کا کہنا ہے ابھی تک کوئی ایسی جگہ سے گھری گزری نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کا نمبر ویرہ ٹریس کیا جائے ایسا کچھ نہیں ہے اور بس ابھی تک یہ ہی چل رہا ہے اس کے علاوہ فردر ابھی کچھ نہیں ہے آج بھی پورا دن تک آدھا دن گزر گیا پولیس والوں نے کوئی کانٹرٹ نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا ایسے پولیس والوں کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے آپ کو تسلی دی ہوئی ہے کہ آئیں گے ہم آپ کے کریں گے تسلی کچھ اتنا خاص نہیں تھی بلکل کچھ خاص نہیں تھی بس اتنا کہا دیا جی ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے کہا ہوئے دیکھتے ہیں کرتے ہیں پھر میں نے انہوں نے کہا جی اب کانٹرٹ آپ سے کیسے کرنا مجھے بتائیں کس کو ملنا ہے انہوں نے کہا مجھے سبزہ زار والوں نے بتایا کہ یہاں سے ہماری تھرو جائے گی ریپورٹ مصطفیہ ٹاؤن جو کہ ابھی تک وہ بھی نہیں پہنچی ہوئی تھی انہوں نے خود دی وہاں سے ایف آئی آر کی کوپی جو میرے تپاس تھی اس کے تھرو مجھے وہاں پر لے کر گئے ہیں مطلب کہ ان کا کام آلڈی ویسے سلو ہے کتنے پیسے لگے ہیں ایف آئی آر کے لئے نہیں ایف آئی آر کے لئے مجھ سے ابھی کوئی پیسے نہیں کسی نے بھی بیسکلی جیسے کہ جو فوٹیج آپ نے بھیجی ہیں مجھے اس فوٹیج میں تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کافی کلیور لوگ تھے اور انہوں نے آپ کے کیمرے پہ بھی لائٹ ماری تھی انہوں نے بلکل اگزیکٹلی سامنے سے آئے ہیں انہوں نے میری گھاڑی کا نمی پتا تھا کہ آپ دیکھ رہے کوئی ہمیں آپ کیمرے کی طرف انہیں پورا دھیان تھا مطلب وہ ایسا اس طرح کی فیلنگ وائپ آ رہی تھی کہ جیسے وہ پہلے ہی اس چیز کو ریڈی کر رہے تھے پلان پہلے سے کیا ہوا تھا اب بھی کوئی نیا نہیں تھا وہ کیمرے سے چھپڑے تھے انہوں نے کیپس نیچے کیوئی تھی پھر جب وہ گاری نکالنے لگی ہیں میرے گھر کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے بائک کا ہیڈ لائٹ وہ کیمرے کی طرف کر دیا تاکہ یہ بلر روجے کچھ پتا نہ چلے اور پھر آرام سے سلولی وہ گاری لے کے نکالے اور بائک والا ان کے پیچھے پیچھے چلا گئے پھر ہمیں تھا کہ ہم نے باہر کورنر سے پتا کی ہے باہر گو کے پیٹرول پمپے گئے ہیں انہوں نے بھی کوپریٹ کیا کیونکہ نیبر ہیں ان سے ہم فیول ویرہ بھی کرواتے تھے کسٹمر ہیں ان کے تو وہاں بھی گاری نہیں گزری اس ٹائم میں پھر ہم سامنے والے روڈ پہ گئے ہیں وہاں پہ ایک گھر ان سے ہمیں ریکارڈنگ ملی ہے اس میں صاف دکھا جا سکتا ہے فور ٹوینٹی سکس پہ وہ گاری یہاں سے گزری ہے اور اسی طرح وہ لڑکا جو پیچھے بائک پہ تھا ان کے پیچھے پیچھے گیا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مطلب پرچہ وغیرہ اس تھانوں وغیرہ کے حوالے سے کیا مطلب ہے دیکھیں اس پرچہ تو ہو گیا ہے بات ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اور میں تو یہ ہی اپنے آلہ و دران جو ہیں جیسے آئی جی پنجاب صاحب ہیں مزید جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری گاری مجھے دلوائی جائیں کیونکہ یہ میرے کام کا حصہ تھی موڈل کون سے تھا گاری کا یہ ٹو تھاؤزن سکس موڈل ہے سی ای ایف ٹھیک ہے ون پوئنٹ سکس کار تھی اور اس کا ایل ڈیو جی نائن فور ایٹ نمبر ہے گری پرل میٹیلک کلر ہے ٹھیک ہے اور میں اسپیشلی اینڈ پہ اپنی وزیر اعلا جو ہیں ہماری مریم نواز صاحبہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی سیٹ پہ آئی ہے تو ان سے بڑی امیدیں وابست ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہلپ آؤٹ کریں اور ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ تو اس پہ جتنی فیور کر سکتے ہیں ہمارے لئے کریں اگر وہ چاہیں تو کچھ ہو سکتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ کچھ مسئلہ ہو ورنہ ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں اور ابھی آپ کی بات سے بات یاد ہے یہ ہے ہمارے بالکل سامنے گھر ہے یہ آنٹی اپنے ٹیریس کی طرف ان کا واش روم ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے وقت میں آپ کی گھاری کے ساتھ نہ سٹارٹ کرنے کی آواز آرتی ساتھ دو لوگ کھڑے تھے تو ان کا یہ سمجھے تھے کہ ہم خود کہیں جا ر پریشان کھڑے تھے تو باہر دیکھ رہے تھے ساری بات تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سپیشلی اسی ٹائم فوری نے بھی آپ کو ان ٹائم پہ اس ٹائم بتایا جس ٹائم آپ کی گاڑی چلی گئے پہلے آپ پولیس والے آئے ہیں تب اس کے بعد لوگوں نے زیاری باتہ دیکھا خیریت ہے پولیس آئی ہے اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح اس طرح گاری چھوڑی ہوئے تو پھر زیاری بات ہے پھر لوگ تو ہی کٹھا ہوتے ہیں پھر پتا چلتے ہیں صبح سے پھر ایک ہی گھڑی ہے اور گراج میں بھی ایک اور باہر بھی ہے یہ اس کے بالکل ساتھ کھڑی ہوتی تھی اس ٹائم دو کھڑی تھی جس میں سے ایک ابھی باہر کھڑی ہے بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ مدد چاہتے ہیں کہ جو پولیس نے ان کو ان کی طرف سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہو سکی گاڑی وغیرہ کی انہوں نے کوئی مدد نہیں کی آئے ہیں تسویر کیچوا کر لے گئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ان کو تسلی وغیرہ بھی نہیں دی کہ جی ہم آپ کو گاڑی وغیرہ دلوا دیں گے یا کب دلوائیں گے صرف انہوں نے آئے ہیں اور آ کے چکر لگا کر چلے گئے ہیں وہ ہی بات ہوگی یہ ہلپ پانگ رہے ہیں آئی جی پنجاب سے آئی جی پنجاب سے میری یہ درخواست ہے کہ ان کی جو گاڑی چوری ہو چکی ہے مریم نواز سے انہوں نے درخواست کی ہے ان کی گاڑی جو چوری ہو چکی ہوئی ہے وہ واپس ان کو دلوا دی جائے اور اس کے علاوہ ایک اور جو مین بات ہے گاڑی کے اندر ہمارے کچھ کچھ ڈوکومنٹس ہیں میں کچھ کام کے حوالے سے گیا تھا کچھ پرو پوپٹی گئے ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کا بھی ڈر ہے جو زیادہ پریشانی بن رہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی پڑی ہیں جو مطلب کاسٹ نہیں ہیں کیونکہ ہم گئے تھے شادی پہ اور ولیمہ آٹینڈ کر کے آئے تھے جب میں نے لاسٹ جنگ گاری کھری کی تھی اور رات لیٹ نائٹ تھا میرے ہاتھ میں میری چھوٹی بچی ہے میں وہ روڑی تھی اس کو اندر لے کے آنا تھا تو میں ویسے گاری لوگ کر کے آ گیا تھا کیونکہ پہلے بھی اکثر ایسے گاری کھری کرت وغیرہ ان کی گاری کے اندر پڑے ہوئے تھے جو کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ بس وہ سیف رہے اور گاری بھی مل جائے کیونکہ ہمارا ایک پائی پائی محنت سے کمایا ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی چیز آپ کی گوا دی جائے تو اس کی تکلیف تو زیادی بات ہوتی ہے اور جب ایکشن نہ لیا جائے اس کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ کہہ رہے ہیں پولیس کی طرف سے سپورٹ دی جائے تاکہ مجھے میری گاری بھی دلوائی جائے اور اس کے اندر ان کے قیم دلوائی جائے ہیں وہ بھی سیفٹی کے ساتھ ان کے پاس واپس آجائیں مجھے دیجئے اجازت ملتے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ